سرکار جو بنی تھی یہ سرکار چناؤ کے دوران ہم جب آئے تھے تو پران منتری جی نے کہا تھا اوپر نریندر نیچے دیویندر اور اس بات کو لے کر کہ ہم آگے بڑھے تھے ادب تھاکرے جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کو دھوکھا دے کر کرسی کی گدی کے لالچ میں آ کر ان کے ساتھ جا کر کے مل گئے جن کے خلاف بالا صاحب دیورس ساری زندگی لڑتے رہے وہی کانگریسی اور وہی ان سی پی کے ساتھ جا کر کے مل گئے اور کس لیے ملے کرسی کے خاطر ویچاروں کا بلیدان دے دیا ویچارک پرشت بھومی کو بھول گئے جو راستروادی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں نے نئے چہرے نئے نکاب نئے بکھوٹے پہن کر کے وہ کھڑے ہو گئے لیکن آپ جانتے ہیں اصلی اصلی ہوتا ہے نکلی نکلی ہوتا ہے نکلی رہ گیا اصلی واپس آ گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر کے پھر سے راشتروادی طریقے سے سرکار بنی اور یہ سرکار وکاس کے لیے بنی یہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات سب کا پریاست کے لیے بنی اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مجبوری تھی ادب تھاکرے جی کو کہ پال گھر کے سادھوں کی حتیہ جو نرمم حتیہ ہوئی تھی اس کے کیس کو سی بی آئی کو دینے میں کون رکاوٹ آ گئی تھی کس نے رکاوٹ دی تھی کہاں چلا گیا تمہارا ویچارک پریشت بھونی کہاں چلی گئی آپ کی وچار دھارا ارے ستہ کے پیچھے اتنے مٹ گئے اتنے سماپت ہو گئے اتنے چھوٹے ہو گئے کہاں لے جارہے تھے مہاراشتر کو یہ دیگر بات ہے یہ الگ بات ہے یہ اتر بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں تھا کیونکہ سچائی سچائی ہوتی ہے اور سچائی پھر سے ستہپت ہوئی ہے اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے